موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سید محمد السردہ from mathemath.com لیٹس سٹارٹ وید question number 1 of exercise number 7.5 the statement of the question is find the geometric mean geometric mean جو ہے اس کو find out کرنا ہے geometric mean کا فارمولا جو ہے وہ important tips میں بھی بتایا گیا تھا یہ بڑا سمپل سا فارمولا ہوتا ہے کہ geometric mean میں basically آپ کے پاس دو جو ہیں وہ elements given ہیں جیسا کہ یہاں پہ 9 اور 5 ہیں اس میں سے 9 جو ہے اس کو آپ suppose کر لیں کہ یہ a کے equal ہے اور 5 جو ہے یہ b کے equal ہے so geometric mean کا فارمولا جو ہے gm is equal to plus minus a multiplied by b اور اس کا under root آ جائے گا اب یہاں پہ a اور b کے جگہ اس کی values کو substitute کریں a کی value ہے 9 b کی value ہے 5 so 9 multiplied by 5 under root اب یہاں پہ 9 کو جو ہے وہ آپ یعنی 9 کا آپ scale root لیں یعنی 9 کو ہم 3 multiplied by 3 بھی لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ 3 multiplied by 3 کو آپ 3 raise to bar 2 بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو under root ہیں ان کو basically ہم جو ہے وہ 2 parts میں divide بھی کر سکتے ہیں سو میں نے اسے 2 parts میں split up کر دیا یہ آگیا 3 3 square under root اور یہ 5 under root اب یہاں پہ یہ 3 جو ہے یہ square root اور یہ 2 جو ہے یہ cancel out ہو جائیں گے اور اس کے بڑا سمپل سا ایک اور بھی طریقہ کر ہوتا ہے کہ یہ جو under root ہوتا ہے اس کی value جو ہوتی ہے وہ 1 over 2 ہوتی ہے آپ 3 raise to bar 2 کی value 1 over 2 لے لیں اور یہ 2 اور یہ 1 over 2 کا جو 2 ہوگا اس کے ساتھ یہ deduct ہو جائیں گے اور یہ finally آپ کے پاس 3 return کرے گا لیکن اس لمبی چوڑی وہ اس سے بچنے کے لیے آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ جب یہاں پہ under root سمپل ہوگا اور یہاں square ہوگا square اور under root اپس میں deduct ہو جائیں گے so finally جو geometric mean ہوگا جو کہ 9 اور 5 کے درمیان ہے یہ plus minus 3 under root 5 آجائے گا اس کے second part میں بھی اسی طرح کیا گیا ہے اس میں 4 اور 9 ہے 4 اور 9 کا geometric mean find out کرنا ہے اس میں 4 کو آپ a consider کر لیں اور 9 کو b consider کر لیں 4 اور 9 جو ہوگا یہ a اور b کے جگہ ان کی values کو substitute کریں تو یہ finally اس کی values جو ہیں 4 multiplied by 9 جو 36 ہے اور یعنی آپ 4 کو 2 multiply by 2 اور 9 کو 3 multiply by 3 بھی لکھ سکتے ہیں simply یہ 2 کا square آجائے گا یہ 3 کا square آجائے گا دونوں کے roots کو split up کر دیا اب یہاں پہ square root اور square root آپ اس میں deduct ہو گئے so finally 2 multiply by 3 اور یہ finally 6 return کرے گا یہاں پہ ویسے بھی اسے اگر آپ دیکھیں تو 9 multiplied by 4 جو ہے 36 آتا ہے 36 کو 36 ہے ویسے آپ جذر لے لیں یا scale root لے لیں یا under root لے گا اس کے 3 پارٹ بھی بڑا simple سا ہے اس کے اندر بھی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ یہاں پہ 1 جو ہے minus 2 ہے دوسرا minus 8 ہے تو minus 2 کو consider کر لیں minus 8 کو بھی consider کر لیں simply geometric mean فارمولے میں A B کی جگہ values substitute کریں یہاں پہ minus 2 multiplied minus 8 جو 16 آجے گا جب 16 کا root لیں گے تو یہ آپ کے پاس plus minus 4 آج گا تو ان دونوں جو ہمارے پاس elements ہیں ان کا final geometric mean ہے یہ آپ کے پاس plus minus 4 آج گا آج کو اس کی سمجھ آگی ہوگی لیکن پھر بھی کوئی آپ کی کیوری ہے تو آپ kindly ہم سے کونٹیکٹ کریں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کیوری سکر ان ٹائم ریسپونس دے سکیں thank you very much